اور کسی دبی سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مالِ غنیمت میں خیانت کرے اور جو کوئی خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن وہ چیز لے کر آئے گا جو اس نے خیانت کر کے لی ہوگی پھر ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا بھلا جو شخص اللہ کی خوشنودی کا تابع ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے ناراضی لے کر لوٹا ہو اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہو اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے اللہ کے نزدیک ان لوگوں کے درجات مختلف ہیں اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اس کو خوب دیکھتا ہے